سٹین نے ڈاک یارڈ میں تربیت حاصل کی اور اس کے بعد وہ ایک الیکٹریکل انجینئر بن گئے پھر انہوں نے این ایچ ایس میں ملازمت اختیار کر لی او اچھا انہوں نے اس ملازمت میں دن رات ایک کر دیا اور ساحل سے لے کر لنڈن کے سینٹ ٹومیس ہسپتال تک سب جگہ کے تب بھی سازو سامان کی دیکھ پال کیا کرتے سٹین کو باغبانی کا بڑا شوق تھا وہ ایسی کوئی چیز نہ اگاتے جسے کھایا نہ جا سکتا ہو چنانچہ دھیر ساری سبزیاں اگاتے اور ٹیبل ٹینس کھیلتے جو انہیں بے حد پسانت تھی یہی ان کا مرغوب کھیل تھا وہ ٹیبل ٹینس کے پریمیر لیگ کے کھلاڑی تھے سٹین کیا کھنچاؤں محسوس ہو رہا ہے میں آپ کے بارے میں بات کر رہی ہوں کیا آپ سن رہے ہیں کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں اے خیر ہمیں زیادہ جگہ درکار تھی کیونکہ ہمارے تین بیٹے تھے اور تین بیڈرومز والا ایک بنگلہ تھا چنانچہ انہوں نے اس میں خود توسیع کی اور اس میں ہونے والا کام خود سیکھا اور سب خود خود بنایا جیسے اینٹیں چننا بڑھائی کا کام بغیرہ اور اس سے بھرپور لطف اٹھاتے بلکہ لڑکوں کو بھی اپنے ساتھ کام میں لگا لیتے ان کے ساتھ مل کر کوئی بھی کام کرنے میں انہیں دلی خوشی ملتی انہوں نے سکاوٹنگ کی اور وہ انہیں فٹبال کے لیے لے جایا کرتے وہ انہیں ہر اس جگہ لے جایا کرتے جہاں وہ جانا چاہتے پتہ ہے ان کے ساتھ مل کر سب کچھ کرنے میں انہیں بہت مزہ آتا اور ہمیشہ مسکراتے رہتے وہ واقعی اور ہمیشہ نہائی دلچسپ شخصیت کے مالک تھے اور یہی وہ بات ہے جس کی مجھے شدید کمی محسوس ہوتی ہے اور گلے ملنا میں انہیں گلے لگا سکتی ہوں پر وہ جواب میں مجھے نہیں آپ کو پتہ ہے دراصل وہ ایک بیچ پینا کرتے تھے میرا نام سٹین ہے اور مجھے الزائمر ہے یہ بنیادی طور پر اس وقت کے لیے تھا جب ہم سپر مارکیٹ جایا کرتے تھے وہ میشہ میرے ساتھ وہاں جاتے لیکن اکثر ادھر ادھر گھومنے لگتے اور آپ کو پتہ ہے پھر ایسے لوگوں کا جیسے سٹور کا سراغ رسان اچھا انہیں بچوں سے باتیں کرنا بہت پسند تھا چنانچہ والدین بہت پریشان ہو جاتے کہ کوئی اجنبی ان کے بچوں سے بات چیت کر رہا ہے لیکن میرا خیال ہے جب سے میں نے انہیں بیج لگایا مجھے الزائمر ہے تو سب ٹھیک ہو گیا اگر ہم ایسے سوچیں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں بہت بڑا بہراندر پیش ہے جسے ہمیں ذہنی طور پر قبول کرنا ہے میرا مطلب ہے کہ بات چیت کرنا رات و رات ختم ہو گیا چلنا پھر نہ بھی اسی طرح اچانک ختم ہو گیا کیونکہ جب ہم لوڈز میں چھٹی منانے گئے تو یہ گر گئے اور ان کی ریڑ کی ہڈی کا ایک مورا چٹک گیا اور اس کے بعد مہرے کی صحت یابی تو آپ کو پتا ہی ہے یہ ہر وقت بیٹھے رہتے کیونکہ یہ نسبتاً آرام دے حالت تھی چلنا بھول گئے یہ بات کافی حوصلہ شکن تھی لیکن ہمیں اس کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ اب وہ ویل چیئر میں ہیں ارے آپ ایک بڑی خراب بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں ہم میں سے کوئی بھی آپ کو ایسی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے نا کیا آپ ہر طرف سے چاہت میں گرے ہوئے نہیں سب کی محبت کے حسار میں آپ کے بیٹے بیٹیاں سب ہی آپ کو بہت چاہتے ہیں اور آپ اس بات سے بے خبر سو رہے ہیں